دریاں کی شفاف سطح پر شفق کا عکس لڑس رہا تھا افسردہ اور ادا شام کے سائے چاروں سمت پھیلے نظر آ رہے تھے اور فضاء پر سناٹا چھایا ہوا تھا یکا یک کسی چیز کے دم سے گرنے کی آواز آئی دریاں میں چند لہریں نمودار ہوئی اور دور دور تک پھیل گئیں کنارے پہ ایک خوبصورت عورت اور ایک چوڑے چھکلے کاندو والا مرد کھڑا تھا عورت کی آنکھوں سے اداسی ٹپکتی تھی اس نے بڑی مغموم نظروں سے صندوق کی طرف دیکھا جو شفاف پانی پر بہا جا رہا تھا مرد کی آنکھوں میں عظم و استقلال کے ساتھ نفرت بھی جھلک رہی تھی اس نے صندوق کی جانب سے مو پھیل لیا یہ مرد نبی نہ برہمن تھا اور یہ عورت اس کی بیوی تھی اس واقعے کو صدیوں گزر گئے لیکن سندھیوں کے دل میں یہ اسی طرح تازہ ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو نبی نہ کے گھر میں جشن ہو رہا تھا سہن میں شہنائیاں باج رہی تھی کیونکہ شادی کے چار سال کے بعد اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی آنگر میں بیٹھے ہوئے جوتشی اوت اور لبان کی خوشبو سے لپٹی ہوئی فضاء میں لڑکی کا جنم پتر بنا رہے تھے اچانک ایک جوتشی چونک اٹھا اور مہمانوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا کیوں کیا ہوا انہوں نے سوال کیا جوتشی کا موں اتر گیا تھا ہکلاتے ہوئے اس نے آئیسہ سے کہا یہ لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرے گی اور نبی نہ نے بچی کو صندوق میں ڈال کر ستہ دریا پر رواہ کر دیا وہ رات گزر گئی اگلی صبح دریا کے کنارے دوبی کپڑے دو رہے تھے اچانک ایک دوبی چلایا یا اللہ یہ کیا چیز ہے اس نے دوسرے دوبیوں کو اپنے قریب بلایا اس نے ہاتھ میں صندوق کو پکر رکھا تھا جس میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی سب بہت ہران تھے وہ صندوق کو اٹھا کر اسے اپنے چودری محمد دوبی کے پاس لے گئے محمد دوبی کے پاس خدا کا دیا ہوا تو سب کچھ تھا لیکن اولاد کی نعمت سے وہ بھی محروم تھا اس نے صندوق کا ڈکنا اٹھایا تو اس میں ایک ہنستی ہوئی بچی نظر آئی ایک چھوٹی سی گریہ پڑی پڑی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اس نے بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اس کو خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھا اور اس کا نام سسی یعنی چاند رکھا بھمبور کے شہر میں جہاں محمد دوبی رہتا تھا انگنت کاروان گزرتے رہتے تھے ہر سال کاروان محمان نواز محمد دوبی کے ہاں کچھ عرصے قیام کرتا تھا اور جب یہ کاروان بھمبور کی سرزمین چھوڑ کر تھٹھے کی طرف گامزن ہوتے تھے تو محمد دوبی کی بیٹی سسی کے خسن و جمان کے چرچے کرتے ہوئے نظر آتے تھے جس امیر کاروان نے سسی کو دیکھا تھا وہ بڑے لطف سے اس کے متعلق باتیں کرتا تھا کوئی کہتا تھا کہ سسی اوز کے موٹیوں سے لدہ ہوا ایک سہرائی پھول ہے کوئی کہتا تھا کہ سسی کی آنکھیں ایسے جل ملاتی ہیں جیسے چاندنی میں رید اور کوئی صرف سسی کہہ کر مسکراتا تھا اور خموش ہو جاتا تھا اس طرح رفتہ رفتہ سسی کے خسن کا چرچہ دیس دیس ہونے لگا ایک رات محفی سجی ہوئی تھی کیچک مکران کا شہزادہ پننو دربار سجائے بیٹھا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے سسی کا ذکر چھیرا ساری محفی چہک اٹھی خسن اور رومان کی باتیں ہونے لگی سسی کے تصور سے جیسے شہزادہ پننو کے چہرے کا رنگ نکھڑ گیا مدد سے اس کے ہواب و خیال کی دنیا کسی کی آمد کی منتظر تھی وہ محفی سے اٹھ کر ایوان میں تہہنے لگا رات کے گہرے سناٹے میں پننو کا سینہ جذبات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اپنا وطن چھوڑے یا نہ چھوڑے اپنے والدین سے اجازت لے یا ان سے کچھ کہے سنے بغیر چلا جائے آخر اس نے تو حیہ کار لیا کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہوگا سسی تک پہنچے گا بھمبور کے گھر گھر میں چلچہ ہونے لگا کہ مکران سے ایک شہزادہ جس کا نام پننو ہے اپنا کافلہ لے کر آیا ہے خوشبو سے سارا شہر محک اٹھا انزل پر مشک خریدنے کے لئے آئی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے پر دل ہار بیٹھے سسی گھر واپس لوٹی اور اس نے خوب کوشش کی کہ وہ پننوں کی ہستی کو اپنے دل سے مٹا دے اور اس کے خیال کو اپنے ذہن سے ختم کر دے لیکن آخر کار سسی سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی سکھی کو خالے دل کہہ سنائی سکھی نے محمد دوبی سے اشاروں اشاروں میں اس کا ذکر کیا لیکن محمد دوبی نے کہا میں اپنی لڑکی اپنی قوم سے باہر نہیں دوں گا سکھی نے جواب دیا پنوں بھی تو دوبی ہے محمد دوبی کو یقین نہیں آیا اور اس نے کہا اگر دوبی ہے تو ذرا یہ کپڑے دھو کر دکھائے اور پھر اس نے کچھ موٹے کھلدرے کپڑے اٹھا کر سکھی کو دیئے جن کو پنوں نے دریا پر لے جا کر دویا انہیں دوتے ہوئے اس کے خاص زخمی ہوئے اور کپڑے تار تار ہو گئے پنوں دل گریفتہ ہو کر دریا کے کنارے بیٹھیا سسی کی سکھی نے اسے آ کر جنجورہ اور تسلی دے کر کہا کہ اگر وہ ہر کپڑے میں ایک ایک اشرفی ڈال کر مالکوں کو دے آئے تو وہ شکایت نہ کریں گے پنوں نے ایسا ہی کیا اور کوئی بھی اس نئے انہاری دوبی کی طرف سے نالا نہ ہوا اور محمد دوبی کو اتمنان ہو گیا کہ پنوں بھی اس کے کسی ہم پیشہ خاندان سے ہے اس کے بعد اس نے سسی کا نکاح پنوں سے کار دیا پنوں کے دن رات سپنے کی طرح گزر رہے تھے لیکن اب اس کے رفیق اور اخباب اس نئے جگہ سے تنگ آ گئے اور انہیں وطن کی یاد ستانے لگی پنوں گویا ایک خواب میں کھویا ہوا تھا اور کوئی اسے جگانے کی کوشش کرتا تھا تو چونک کر وہ اسے ہٹا دیتا تھا اور پھر اسی خواب میں کھو جاتا تھا پنوں کے والی نے پیغام بیجے لیکن پنوں اپنے ارادے پر جمع رہا اس نے بمبور کو اپنا دیس بنا لیا تھا جب کاسی نے واپس جا کر بادشاہ کو ساری داستان سنائی تو وہ بہت مقموم ہوا اور اپنے تین لڑکوں چیزے، خوتی اور نوٹی کو حکم دیا کہ جیسے بنے وہ پنوں کو لے کر واپس لوٹیں پنوں کے بائی بمبور پہنچے پنوں نے ان کی آمد کی خوشی میں ایک جشن منقر کیا محفی رنگ پر آئی اسی محفیل میں پنوں نے ایک شراب کا جام پیا تو اسے گہری نین محسوس ہوئی اور کچھ دیر کے بعد وہ وہیں سو گیا محفیل ختم ہوئی پنوں کے بائی چیزے نے سوتے ہوئے پنوں کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور اپنے بائیوں کے ساتھ تیزی سے مکران کی طرف روانہ ہو گیا صبح کو جب سسی کی آنکھ کھلی تو پنوں کو مجودہ نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوئی اور جب اسے علم ہوا کہ پنوں کو اس کے بائی مدہوش کر کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو وہ دیوانی ہو گی اکاش اس کے اونٹ کو دھوپ نہ ستائے اکاش اسے راستے پر پیاس نہ لگے پھر دن ڈلا اور شام کی تریخی پیلی چوری چھپے سسی گھاڑ سے نکلی اور اس نے مکران کا روح کیا ساری رات وہ ستاروں سے باتیں کرتی رہی اور پیدل چلتی رہی حیبرناک سہرہ اس کے چاروں سمت دور دور تک پھیلا ہوا تھا رات بید گئی صبح ہوئی لیکن وہ چلتی رہی اس کے نازک پاؤں پر چھالے پار گئے تھے درختوں کے کانٹوں سے اس کا جسم زخمی ہو گیا اور کپڑے تار تار ہو گئے وہ گوش پوز سے بنی ہوئی سسی نہیں تھی وہ تو محض ایک واہمی تھی سارا دن وہ چلتی رہی آخر کار اسے ایک جھومپرا نظر آیا قریب جا کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک پنوارہ باہر نکلا سسی کے تھکے ہوئے خاکلوتا لیکن جگمگاتے ہوئے حسن کو دیکھ کر پنوار کی نیت بدل گئی سسی نے اس سے پوچھا تم نے کہیں میرا پنو تو نہیں دیکھا پنوار کہنے لگا دنیا میں سینکرو پنو ہیں تم ایک پنو کا کیا پوچھتی ہو سسی نے جواب دیا پنو تو سینکرو ہوں گے لیکن میرا پنو تو وہی ہے جس نے میرے جی پر جادو کار دیا پنوار کے تیوروں سے خوف زدہ ہو کر وہ واپس جانے لگی تو پنوار نے اس کا بازو پکر لیا سسی چیخی لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا آخر کا سسی نے زمین سے پناہ مانگی کہ اے درتی مجھے اپنے دامن میں چھپا لے اس کی فریعہ سن کر زمین نے اپنا سینہ کھولا اور اسے اپنے دامن میں چھپا لیا اور پھر واپس مل گئی پنو کو جب خوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اونٹ پر ہے پریشان ہو کر اس نے چیزے سے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں جب چیزے نے اسے ساری حقیقت سنائی تو وہ دیوانہ سا ہو گیا اور اون سے چھلانگ لگا کر اترا اور ایک طرف کو دوڑنے لگا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے وہ سسی سسی پکارٹا جا رہا تھا اچانک تو فان اٹھا بادل گرچنے لگے لیکن پنو پھر بھی پکارٹا جا رہا تھا سسی چاند لیکن چاند تو اس وقت بادلوں کے بیانک گیرے میں چھپ گیا تھا اتنے میں اسے دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی اور وہ ادھر لگا جھومپرے کے دروازے پر پنوارا کھڑا ملا پنو نے اسے جنجور کر کہا تم نے میری سسی کو دیکھا ہے پنوارا رو رہا تھا اس نے پنو کا ہاتھ پکرا اور اسے وہاں لے آیا جہاں سسی زمین میں سما چکی تھی اچانک برد چمکی اور پنو کو اس کی روشنی میں سسی کے دوبٹے کا پلو نظر آیا جو زمین کے اوپر رہ گیا تھا اس نے ایسا محسوس کیا گویا کسی نے اسے پہاڑ سے پھینک دیا ہو اور وہ پتھروں اور چٹانوں سے ٹکراتا نیچے کی طرف لڑک رہا ہو اس نے پنوار کو پھر زور سے جنجورا اور اپنا سوال دھرائیا پنوار روتا رہا الفاظ اس کی زبان پر نہیں آتے تھے بلاخر اس نے پنو کو ساری داستان سنائی پنو دوبٹے کو چوم کر چلایا سسی زمین سے آواز آئی پنو زمین نے دوبارہ اپنا سینہ کھولا اور پنو ہمیشہ کے لیے سسی سے مل گیا دوستو یہ سسی پنو کی داستان تھی اس سے پہلے ہم آپ کو ہیرانجا مرزا صاحبہ اور سوہنی ماہیوال کی داستان بھی سنا چکے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے کمنٹس ہی ہمارا ہوسکہ ہیں لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ورسا پہ شیئر بھی کیجئے گا میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ